لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابن نجار تاریخ نجار میں حضرت ابو القاسم جنہیں آپ جنید بغدادی کے نام سے جانتے ہیں علیہ الرحمہ ان سے ایک روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں پندرہ سال تک اپنی نماز میں اللہ عز و جل سے سوال کرتا رہا کہ مجھے اجبلیس کو دکھا دے چنانچہ جب میں ایک دن گرمیوں میں دوپہر کے وقت دونوں دروازوں کے درمیان بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا تذبیر پڑھ رہا تھا کہ اچانک رونے کی آواز بلند ہوئی شیطان آ گیا میں نے اس سے پوچھا کہ مننت تو کون ہے اس نے کہا میں ہوں میں نے پھر دوبارہ کہا یہ کون ہے اس نے کہا میں ہوں میں نے تیسری مرتبہ پوچھا بھئی تو کون ہے اس نے کہا میں ہوں میں نے کہا پھر تم ابلیس ہی ہو اس نے کہا ہا انا ابلیس میں ابلیس ہی ہوں تو میں چلا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا تو ایک بڑا شخص داخل ہوا اس پر بالوں کی انہی رنگ برنگی ٹوپی اور ان کا کرتہ اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا جس کے نیچے پھل لگا ہوا تھا یعنی کہ وہ آپ نے دیکھا رہے ہیں ڈنڈے کی نیچے ایسے گول تھا لگا ہوتا ہے ایسے اس کو کہتے ہیں پھل لگا ہوا تھا تو بارا پھر واپس آ کر دونوں دروازوں کے درمیان اپنی جگہ پر بیٹھ گیا ابلیس نے مجھ سے کہا تم میری جگہ سے اٹھ جاؤ کیونکہ دونوں دروازوں کے درمیان میرے بیٹھنے کی جگہ ہے چنانچہ میں وہاں سے اٹھ گیا اور وہ وہاں بیٹھ گیا میں نے اس سے کہا تو لوگوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے تو اس نے اپنی آستین سے ایک روٹی نکالی اور کہا اس کے ذریعے میں نے پوچھا تو لوگوں کے برے عامال ان کے سامنے اچھے اور خوبصورت کس طرح پیش کرتا ہے تو اس نے ایک آئینہ نکالا اور کہا میں ان کے برے عامال اس کے ذریعے سے خوبصورت دکھاتا ہوں پھر اس نے کہا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو اور اپنی گفتگو کو مختصر کرو میں نے کہا جب تمہیں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہ کیا ابلیس نے کہا مجھے اس پر غیرت آئی کہ میں کسی غیر کو سجدہ کروں پھر وہ میرے سامنے سے چھپ گیا اور میں نے اسے نہیں دیکھا تو اس کو جنیت بغداری نے اپنے واقعات میں روایت کیا ہے اور اسے ابن نجار نے تاریخ نجار میں نقل کیا ہے کہ وہ روٹی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور آئینہ دکھانے سے مقصد یہ ہے کہ وہ اصل آئینہ نہیں دکھاتا بلکہ وہ ایک میراج ہوتا ہے آپ نے کبھی سہراؤں میں سفر کیا ہو تو سہراؤں میں کیا ہوتا ہے کہ جگہ جگہ پر آپ کو ایسے لگتا ہے پانی ہے وہ پانی نہیں ہوتا آپ قریب جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو خوشکی ہے پانی نہیں ہے تو سائنس میں وہ پڑھاتے ہیں کہ وہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کے تھرور ریفلیکشن ہوتی ہے سورج کی اور اس سے مراج کریئٹ ہوتا ہے جس کو انگریزی میں آپ مراج کہتے ہیں اردو میں سراب کہتے ہیں تو ایسے لگتا ہے دور سے کہ پانی ہے قریب جائیں تو کچھ نہیں ہوتا تو اسی طرح اس نے کہا کہ میں انہیں اس طرح دھوکے میں ڈالتا ہوں بارال ایک واقعہ ہے کتابوں میں آتا ہے اولو اللہ عالم بالصواب ابن ساکر عبدالغفار بن شعیب سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت حسان رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا میری شیطان سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا پہلے تو میں لوگوں کو شیطانی تعلیم دیتا تھا لیکن اب حال یہ ہو گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے ملاقات کر کے ان سے شیطانی تعلیم حاصل کرتا ہوں یعنی کہ لوگ شیطانی کاموں میں مجھ سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں حال تو یہی ہے اب آپ دیکھیں نا کہ ایسی ایسی چیزیں لوگوں نے نکال لی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کوئی اس طرح بھی سوچ سکتا ہے کوئی اس طرح بھی دھوکہ دے سکتا ہے اللہ معاف کرے اللہ تعالی برائیوں سے بچائے گناہوں سے بچائے اپنی حفاظت میں رکھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ان دو صورتوں کا قسرت سے ورد کریں اور ان کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ اللہ عز و جل سے کیا مانگ رہے ہیں پھر دیکھیں کہ اس کی کیفیت اور ہوتی ہے اب جب آپ نے کہنا کہ قل هو اللہ احد اور مطلب نہیں پتا تھا تو کہہ دیا سواب تو ملے گا عجر بھی ملے گا پروٹیکشن بھی ملے گی سب ملے گا لیکن جب آپ اس کو سمجھ کے کہہ رہے ہیں تو پھر ایمان تازہ ہوگا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک بھی کر لیا اب آپ کے ذہن تو یوں چل رہا ہے نا کہ میں نے اللہ کے نبی کا ذکر کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اب جب آپ اس بات کا ورد کریں گے اور سمجھیں گے تو آپ کے دل میں ایمان مضبوط ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس آیت میں موجود ہے محمد الرسول اللہ قل کی شکل میں موجود ہے اور لا الہ الا اللہ ہوا اللہ احد کے فور میں موجود ہے تو اللہ تعالی نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے اس سے سمجھیں چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آپ کو آتی ہیں انہی کے مطلب سمجھنے کی کوشش کریں اور بعض دفعہ لوگ ڈسکرچ کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور آپ نے کس کا ٹرانسلیشن پکڑ لیا اب یہ ان جھگڑوں میں نہ پڑھیں سیدھی سمپل زندگی رکھیں اپنی دیکھیں ایک عام آدمی کو نا بیسک پرنسپلز آف ریلیجن جو ہیں نا اسی پہ کام کرنا چاہیے عام آدمی کو مسئلہ کیا ہو گیا ہے آج کل کہ لوگ بحثوں میں پڑ گئے ہیں جو علمی بحثیں ہیں جو بات کی چیز ہے بہت عام آدمی کا اس سے کوئی سروکار نہیں آج خطبہ دینے کے بعد مسجد میں میں بیٹھا ہوا تھا اور ذکر کر رہا تھا تو پھر ایک آدم صاحب آئے بیٹھ گئے اور انہوں نے کوئی اس طرح کی بحث چھیڑ دی کہ میں نے فلان جگہ یہ سنا فلان جگہ وہ سنا پانچ دس منت تک کرتے رہے میں انہیں بار بار کہتا رہا کہ آپ ایسا کریں یہ ساری بحثیں چھوڑیں اور آپ کانسنٹریٹ کریں بیسک پرنسپلز پر آپ ان کو فالو کرتے پانچ نماز ان کی پابندی روزہ زکاة حج اپنے نفس کے اوپر کام کرتے یہ بحثیں چھوڑیں انٹرنیٹ پہ تو اتنی نیگٹیوٹی موجود ہے اتنی نیگٹیوٹی موجود ہے کہ انسان پانچ دس منٹ سن لے نا تو اس کو سارے فرقے برے لگنے لگتے ہیں سوائے اس آدمی کے فرقے کے جو ٹی وی پہ بیٹھا دوسروں کو برا کہہ رہا ہے دوسری ویڈیو میں پھر وہ پہلے والے کو برا کہہ رہا ہوتا ہے کہ دین پڑھا رہے ہیں یا نفرتیں بانٹ رہے ہیں نہ ایمان سے بتائیں کہ دل دکھتا ہے دین پڑھانے کا نام لے کر نفرتیں تو نہ بانٹو تمہارا علمی اختلاف ہوگا تو علمی اختلاف تو علمی اختلاف ہوتا ہے اس کو ذاتی اختلافات بنا کر لوگ پیش کرتے ہیں اس کو دین سے نکال دیا اس کو دین سے نکال دیا اللہ تعالیٰ سے کوشش کرو کہ یہ جو دل دیا ہے اللہ نے اس کو پاک کرو ہمارے دل گندے سخت غلیز ہو گئے اور سختی آگئی ہے کیونکہ اس میں ہم نے اتنی نفرتیں جمع کر لی اس کو اللہ کی محبت سے بھرو بزرگان دین کا یہ طریقہ نہیں تھا ہم بات تو کرتے ہیں بزرگان دین کی ہم حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی بات تو کرتے ہیں ہم پیران پیر کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم ان کی زندگیاں نہیں جینا چاہتے ہیں ہم ان کی زندگیاں نہیں جینا چاہتے ہیں نہ ہم ان کے دل جیسے دل رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے دل تو پاک تھے صاف تھے انہوں نے کسی سے نفرت نہیں کی بلکہ نفرت چھوڑنے کا بیغام تھا انہوں نے انسان کو انسان سمجھا اور ہم نے کافر زیادہ کر دیئے مسلمان کم کیے انہوں نے مسلمان زیادہ کیے تھے اور کافر کم کر دیئے تھے اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و حبیبنا پشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی